جنتہ بھمر روڈ سٹھ میڈیکل ہور پر سواستے ویبھاگ کی ٹیم نے بدوار رات کو چھاپے ماری کی ہے سواستے ویبھاگ کو شکایت ملی تھی کہ پچاس روپے کی قیمت کا انجیکشن ساڑھے تین سو روپے میں بیچا جا رہا ہے دوسرے میڈیکل پر یہی انجیکشن چالیس سے پچاس روپے میں مل رہا ہے کرونا کے علاج کی دوائیوں کے ریٹوں کو پہلے ہی پرشاستن دوارہ تیہ کیا جا رہا ہے باوجود اس کے میڈیکل سنچال کو دوارہ زیادہ پیسے وصولے جا رہے ہیں شکایت ملنے پر سواستے ویبھاگ کی ٹیم نے چھاپے ماری کی ہے وہ بھوکتہ کو دیا گیا بل اسی میڈیکل سے جاری کیا ہوا ہے اب میڈیکل سٹور پر سبھی خرید کے ریکارڈ چیک کیا جا رہے ہیں جانچ کے بعد اگامی کاروائی عمل میں لائی جائے گی موسیقی 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 پھر اس کے بعد میں دوبارہ ان کے پاس پھر آیا امرجنسی میں دو پیس پھر دس پیس لے کے گیا تو اس ٹائم پہ انہوں نے میرے سے دس پیس کا پین تیسو روپے چارج کیا اور اس میں سے دو لگے آٹھ ہسپیٹل والوں نے واپس کر دیا کہ یار تو نجائز ریٹ بھر رہا ہے تو تو یہ واپس کریا ایک بار دو سے اپنا کام چل گیا اپنے ہسپیٹل میں آگئے ہیں تو یہاں سے تُو لے لے تو اس کے بعد میں نے ابھی جیسے آج پھر میرے کو امرجنسی میرے دوسرے ایک پیسنٹ کے لیے جرور پڑی تو میں نے اپنا یہاں سے لے کے بل بھی میں نے بقاعدہ لیے تو اس کے بعد میں نے جو ابھی اپنی شکایت ہے ڈراغ انسپیکٹر صاحب کو دی ہے تو اس کے بعد میں اس کے بعد میں ان سے اس سپر میڈکوز کے خلاف سکتے سکتکاروئی چاہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے جو انہوں نے لوٹ مچائیے وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو میں تو افورڈ کر سکتا ہوں کوئی اور آدمی افورڈ نہ کر سکے ٹھیک ہے تو پھر میرے کو آج پھر ضرورت پڑی دادی جی کے لیے تو آج پھر لینے آئے تو پھر انہوں نے سیم ریٹ چارج کیا تو پھر میں نے اور میڈکوز سے پتا کیا تو انہوں نے میرے کو پچاس روپے چالیس روپے ریٹ بتایا میں نے لیا سر بل لیا ہے بلکل ابھی میں نے ڈراغ انسپیکٹر صاحب کو بھی بل دی ہے کہ یہ بل ہیں سر اور دوسرے جہاں سے میں نے ڈیراغ ہسپیٹل سے سر وہی سیم انجیکشن کا بل میرے پاس بلکل جینوریڈ کا بھی پڑا ہے میں ان کے قلاب سخت کاروائی کی ماں کرتا ہوں کہ ان کا یہ جو انہوں نے کالب جاری دن جو انہوں نے اس آڑ میں یعنی کی کرونا کی معاماری میں جہاں لوگ روپے روپے کے لیے ترس رہے ہیں لوگوں کا برا حال ہے تو ان کے قلاب سخت کاروائی کی جائے تاکہ یہ کسی گریب آدمی کے ساتھ ایسا دکا نہ کر سکے ملا ہے کہ ایک دلدی سنگھ ہے انہوں نے اپنی ایک سکایت دی ہمیں کہ ایک سپر میڈکوز پر میں نے سکور نکس جو انجیکشن ہے سکور بھی گرسیڈ انجیکشن ہے وہ میں نے چھ انجیکشن خریدیا جن کا ایک پرتی ریٹ تھا وہ ساڑھے تین سو روپے انہوں نے لیا ہے اور جس کا ٹوٹل چھ انجیکشنوں کا اکیس روپے میرے سے وصول کیے گئی اس میں ان کا سب سے مین اوبجیکشن یہ ہے کہ ادھر دکانوں پر میں نے خریدے تھے پہلے اور آج بھی ان کا ریٹ تقریبا ہر انجیکشن کا ایسی انجیکشن کا پرتی انجیکشن چالیس روپے کے آس پاس بتائے انہوں نے اب مین بات آئے انہوں نے یہ کمپرینڈ دیا کہ یہ غلط ایمار پی اور غلط ریٹ وصول رہے ہیں لوگوں سے گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو اب میرے سامنے یہ بات آئی ہے لکھیت میں تو اب میں انکواری اس چیز کی یہ کر رہا ہوں کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے اس کا بعد میں نرنہ لیا جائے گا فیلال اس کی چیک آؤٹ کیا جا رہا ہے اور سارا ڈیٹیل لے کے اس کے فرد پروسیڈک جو بھی قانونی اس میں کروائی ڈرگ ایک کے تحت ہوتی ہے اور ہمیں کروائی عمل میں لائی جائے موسیقی موسیقی